کوٹی مینہ وازار میدان کا نظارہ آگرہ کانیوال میلے نے بدل دیا ہے دھول مٹی سے ہمیشہ لب لب رہنے والا یہ میدان اب اس کی تصبیر رات کے سمیں رنگ برنگی روشنیوں کی وجہ سے سور منڈل کی طرح نظران لگی ہے ترنگا لائٹ بھی لوگوں کو آکاشت کرنے لگی ہے دوبائی تھیم پر لگی اس میلے میں بٹرفلائی تھیم آگرہ کے لوگوں کے لئے بلکل نیا ہے اس کے ساتھ ہی جھولے، کھانے کے سٹال، بیبن پکار کی گھرلو ایٹم بھی میل میں ملیں گے میلے کی خوبصورتی ابھی سے ہی دکھنے لگی ہے میلے میں ہر روز دیش کی الگ الگ تھیم پر کارکرم بھی آجت ہوں گے کوٹی مینہ وازار کی میدان پر جہاں ہمیشہ دھول اڑتی ہے وہاں خوبصورت نظارہ تصبیر اب آپ کو دکھائی دے گی ہم بات کر رہے ہیں آگرہ کانیوال دوبائی تھیم کی جو دوبائی تھیم پچھلی بار لگا تھا اس سے کہیں بہتر اس بار لگانے کا پریاس کیا جا رہا ہے بچوں سے لے کا بڑوں تک کے ماننجن کا خوبصورت سنسادن یہاں پر ایک سے ڈیڑھ ماہ تک رہے گا اب آپ کو وہ رنگ برنگی خوبصورت لائٹیں دکھاتا ہوں اندھیری رات میں جو آپ کو بلکل شور منڈل ترے لگے گا کہ یہ واقعی کیا وہی کوٹی مینہ وازار کا میدان ہے یا پھر کچھ اور جگہ ہم آ گئے ہیں یہاں پر چاروں طرف آپ دیکھ رہے ہیں ترنگے دیش کی سان ترنگے لائٹ کی تھیم پر اس لائٹ کو لگایا گیا ہے جس میں ہرا سفید کیسریہ یہ تین ترے کی لائٹ اس میں لگی ہیں اور اس کوٹی مینہ وازار کے میدان کا نظارہ کو خوبصورت بتا رہی ہیں ابھی میلے کی تیاری چل رہی ہے بٹر فلائی تھیم پر بتایا جا رہا ہے کہ اس میلے کو لگایا جا رہا ہے اور یہ میلہ آگرہ کے لوگوں کے لیے یادگار بن جائے گا شاندار میلے میں کھانپان اسٹال کے ساتھ ساتھ یہاں پر مرنجن کے سنسادن بھی ہوں گے اب آپ کو کچھ ایسی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں جو آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کیا یہ واقعی وہی دھول سے اڑتا ہوا میدان کوٹی مینہ وازار ہے یا کچھ اور ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ شاپ دکھائی دے رہی ہیں آپ کو یہ دکانے ہیں اس طرح دکان پہلی بار آگرہ میں بنائی گئی ہیں جس میں کی ترنگے لائٹ کی بلکل ایک دم سے جھلوی لہت دکھائی دے رہی ہے ہر طرف کہیں پر نیلی پیلی لال اور رنگ برنگی خوبصورت لائٹیں ہیں ترنگے کی بھی تھیم دکھائی دے رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں پر تمبو گڑا ہو اور کسی بڑے بھب آیوجن کے جو تھیم لے کر کہ یہاں پر لوگ آئے ہیں کانیوال آگرہ کانیوال وہ اپنے آپ میں خاص اور ایک عدبت نظارہ دیکھنے کا ملے گا یہ آپ ایفل ٹاور دیکھ رہے ہیں جو اس طرح میں دکھائی دے رہا آپ کو ابھی اندھیرہ ہے تھوڑا کم دکھائی دے رہا ہوگا لیکن دور تک جھلوی لائٹیں آپ کو ترنگے جنڈے کی شان کو درساتے ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ایک بڑا جھولا آپ وہاں دیکھ رہے ہیں جو لگا ہوا ہے اس طرح یہ جھولا بھی لوگوں کے آکرشن کا کیندر ہوگا میلا جلد ہی شروع ہونے جا رہا ہے اس بار اتنا بڑا آیوجن اتنا بڑا میلا یہاں پر لگایا جا رہا ہے جس کی خوبصورتی ابھی سے لوگوں کو یہاں پر کھشنے لگ گئی ہے اس خوبصورت کی وجہ سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ آخر یہ میلا کب سے چلے گا اس کا آکرشن ابھی سے ہی لوگوں کے دل و دماغ پر چھا گیا ہے بہت زبردست طریقے سے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں ہم کہ جتنے بھی یہاں پر شوف ہوں گی ان سبھی شوف پر یہاں اس بار دھول نہیں اڑے گی یہ دیکھیں آپ کارپٹ پورے میلے میں کارپٹ خوبصورت لگائے گئے ہیں جو لوگوں کے چلنے فڑنے کے لیے یہاں پر بنائے گئے ہیں کسی کیوں نہ تو جوتے چپل خراب ہوں گے اور نہ ہی کسی طرح اور پریشانی ہوگی ہر تھیم آپ کو نظر آ رہے گی اور یہاں پر ایک سے بڑھ کر تھیم یہاں پر نظر آئے گی آپ کو اور یہاں پر سرکشا کی بیوستہ بھی تگڑے بندوبست کیے جائیں گے انشان بھاگ کے بھی پرمیشن یہاں پر ہر ترے کی اینوسی اپلپد ہے میلے میں سیکیورٹی بھی پھول پروف رہے گی یہ بیٹر فلائے بھی جو تیار ہو رہی ہے اس کو لگایا جا رہا ہے یہاں پر جب جگمگائے گی جب لائٹ جلے گی اس میں تو آپ کو یہ لگے گا کہ ہم کسی اور دنیا میں آگے ہیں یہ آگرہ کا وہ کوٹھی مینہ آبازار میدان نہیں ہے جس پہ دھولگ اور مٹی کے کنڈ اڑا کرتے ہیں یہ کوئی اور نشت رگرہ ہے ایسا لگتا ہے کہ شورمنڈل ہے یہ جو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے شورمنڈل ترے ہی اس تاری چیزیں یہاں پر جگمگ جگمگ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہیں پیچھے ایک خوبصورت گھوڑا جو اڑتا ہوا دکھائی دے رہا ہے امید ہے کہ آگرہ کارنیوال کو دیکھنے کے لیے آگرہ کی آس پاس سے لوگ یہاں پر آئیں گے اور اس کارنیوال کو خوبصورت بنائیں گے اور یہاں پر بھیڑ اپار ہوگی جلد ہی اس میلے کی شروعات ہونے جا رہی ہے ایک سو دو دن میں یہ کارنیوال خوبصورت میلہ بٹر فلائی تھیم پر ایفل ٹاور کے ساتھ ساتھ یہاں پر شروع ہو جائے گا یہاں پر گھریلو آئیٹمز بھی آپ کو خان پان کی بہستہ بھی بچوں کے منجان کے لیے جھولے بھی بڑوں کے لیے جھولے بھی سب ترے کے یہاں پر آجن کیے جا رہے ہیں کارن پاسر پرتاب ساتھ بنو جنیر سینو جاگرہ